درین سطح پر ترقی کر رہا تھا یہ معصوم ہے لوگوں کے گھروں میں دوائیوں کے پیسے نہیں چھوڑے لوگوں کے گھروں میں بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں چھوڑے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں چھوڑے یہ معصوم ہے جس نے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر دینے تھے وہ وعدے کرتا ہوا یہ نوکریان لوگوں کی لگی لگائی نوکریان بھی ختم کر کے چلا گیا چار ساڑے چار سال انڈے مریان کٹے بیچتا رہا یہ معصوم ہے مطلب کہ ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2018 میں لادلہ آٹی ایس بٹھا دو جو جماعت جیت رہی ہے اس کے ووٹ کو چوری کر کے ڈاکہ ڈال دو معصوم ہے جی لادلہ ہے آج وہی چیز بھئی آپ نے سائیفر کی چوری کی ہے آپ نے سائیفر کی سازش کا ملک کے ساتھ ملقداری کی ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے ملکی خزانے کی سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ایک سو نوے ملین کا آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے ریاست کے اوپر چڑھائی کی ہے اب وہ کیپٹل ہیل کا فیصلہ آپ نے سن لیا ٹرمپ کا جہاں قانون ہوتا ہے وہاں بلیک لار ڈکشنری کو استعمال کر کے منتخب وزیر آزم کو ہٹایا نہیں جاتا وہاں اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی ہے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ معصوم ہے مطلب کہ یہ معصومیت میں ملک کا بیڑا غرق کر گیا ہے پہلے کہتے تھے نلائک ہے نا اہل ہے اس کے بعد چوری سامنے آئی تو معصوم ہے سائفر کا ڈراما سامنے آیا بھئی آئین توڑ دیا اسیملی توڑ دی وزراء سے توڑوا دی سپیکر سے آئین شکنی کروائی تو وہ معصومیت کا لبادہ اڑوا دیا بھئی جب مرضی لادلہ بنا دو جب مرضی معصوم بنا دو یہ عوام پاگل سمجھا ہے یہ عوام بھیڑ بکری ہیں 23-24 کروڑ عوام ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کیس شروع ہونے سے پہلے بھی ملک واپس آیا نواز شریف جب پینما کا وہ لندن میں تھے کیس شروع ہونے سے پہلے بھی وہ پاکستان واپس آئے جب ان کی اہلیہ بیمار ہوئی وہ یوکے میں تھے سزا سننے کے بعد ملک کی تاریخ میں اگر کوئی شخص اور وہ سزا جو جھوٹے مقدمات بھونڈے مقدمات جن کا ہائی کورٹ کے اندر جنازہ نکلا ہے جن مقدمات کا ایک گھنٹے کے اندر فیصلے آئے ہیں کیونکہ یہ تھے اس وقت صندوق جاتے تھے سپریم کورٹ اس وقت ہیروں کی جے آئی ٹی بنتی تھی اس وقت مونٹرنگ جج لگتے تھے ایک تین دفعہ کے منتخب آج وہ سائفر کا سازشی غدار ایک سو نوے میلین کا ڈاکہ آپ بتائیں نا کہ جس شخص جس وزیر آزم کے اوپر الزام لگا رہے تھے جھوٹے مقدمے بنا رہے تھے اس الزامات میں ان مقدمات میں ان جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ ان کیسز میں ان ریفرنسز کے اوپر بھی نواز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ان صندوق جو آتے تھے سپریم کورٹ جو تماشا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا ان صندوقوں کے اندر بھی ایک کاغذ کے اوپر ایک لفظ کا الزام کرپشن کا نہیں ہے وہ شخص جو دو دفعہ وزیر اعلی رہا ہو اور تین دفعہ وزیر اعظم رہ کر ملک کے پیسے کو امانت کے طور پر خرچ کاؤ اس پر کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے آج ثبوت سامنے ہیں بند لفافہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن جاتا ہے سائفر سازش بن جاتی ہے جس کو کمرے میں کہا جاتا ہے وہ آڈیو لیکس آگئے ہیں جس میں کہہ رہا ہے کہ کھیلنا نہیں وہ معصوم ہے تو میں نے پہلے جیسے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں لادلہ کہہ کر مسلط کیا اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے یہ نہیں چلے گا یہ پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی اگر نواز شریف تین دفعہ کا منتخب وزیر اعظم جھوٹے مقدمات پر روزانہ کی پیشیاں بگت سکتا ہے ہر عدالت میں پیش ہو سکتا ہے وہ بھی رکھنے ڈال سکتا تھا ان کو جب وہ سترہ میں وزیر اعظم تھے وہ جی آئی ٹی میں نہ پیش ہوتے تو ملک کا قانون کہتا تھا کہ ان کو امنیسٹی ہے وہ نہیں جا سکتے وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے سرخ روح کیا کسی کا بچہ نہیں چھوڑا کسی کی بہن نہیں چھوڑی کسی کا بھائی نہیں چھوڑا کسی کا پولٹیکل ورکر نہیں چھوڑا پوری کی پوری قیادت دو ہزار اٹھارہ میں جیلوں میں ڈال دی اس وقت تو معصومیت کا سرٹیفیکیٹ کسی کو یاد نہیں آیا کہ ملکہ وزیر اعظم تھا یار کرپشن ثابت نہیں ہو رہی جو فلیکشپ کا فیصلہ نیپ کوٹ نے دیا اس کی اندر لکھا ہے کوئی کیک بیک کوئی کمیشن کوئی کرپشن کا شائعبہ بھی نہیں ملا تماشا بنا لیے پھر آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ایک شخص جیل میں اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں انڈر انویسٹیگیشن ہیں اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا اور یہ عوام کا پیسہ ہے اس سے القادر ٹرسٹ نہیں بن سکتا تھا یہ عوام کا پیسہ ہے اس سے پانچ کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لی جا سکتی تھی یہ سائفر کا ماملہ ملک کی خارجہ پالسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے ملک کے خلاف سازش کرانا ہے اور انڈ میں معصومیت کیا ہے نو مئی کا پوچھو تو میرے کارکنوں نے کرایا تھا وہ اس کا پوچھو بند لفافے کا وہ جو ایک چو نوے ملین پاؤنڈ کا ہے تو کابینہ کا فیصلہ تھا مطلب کہ یار بھئی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا لطیف سب کچھ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور پاکستان کی جو عوام ہے ملکی ترقی چاہیے دہشتگردی کا خاتمہ چاہیے آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں مفت دوائی اسی طرح آئے جیسے شباز شریف اور نواز شریف کے دور میں آتی تھی آج عوام چاہتی ہے اس کو سستی بجلی سستی گیس اسی طرح ملے جیسے نواز شریف کے دور میں ملتی تھی آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں اسی طرح علاج گھر تک پہنچیں یوتھ پروگرام ہو آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں ڈگری ہو تو اس کے ہاتھ میں روزگار ہو جیسے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک ہوا تھا یہی ملک تھا پانچ سال پہلے کی بات ہے ترقی سی اشاریہ ایک پہ تھی مہنگائی دو اشاریہ چار پہ تھی نوکری تھی سی پیک تھا دہشتگردی کا خاتمہ تھا چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی سستی تھی گیس سستی تھی گھر میں دوائی کے پیسے تھے مفت دوائی تھی پنجاب میں اورنچ ٹرین بن رہی تھی میٹروز بن رہی تھی سڑکیں بن رہی تھی ہسپتال بن رہی تھی یونیورسٹیز بن رہی تھی سکول بن رہی تھی آئی ایم ایف کا خاتمہ ہو چکا تھا ملک سے فاتف کی وائٹ لسٹ پہ آ چکے تھے ہم یہی ملک اسی طرح کا ترقی کرتا ملک پاکستان کی عوام دوبارہ چاہتی ہے اور ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ پاکستان جس میں آٹا سستہ ہو روٹی سستی ہو بجلی سستی ہو گیس سستی ہو جس کے اندر روزگار ہو جس کے اندر خوشحالی ہو جس کے اندر تمیز تہزیب ہو روایات ہو گالی گلوج اور بد تمیزی اور بد تہزیبی نہ ہو کسی کا گلہ پکڑ لو کسی کو گردن سے پکڑ کر اتار لو کسی کا ایسی اتار دوں گا کسی کو مار دو کسی کو گرا دو کسی پہ بم پھینک دو پولیس کی گاڑیاں جل رہی ہو سڑکیں جل رہی ہو یہ نہیں چاہتی پاکستان کی عوام بس ہو گیا اب صرف اور صرف پاکستان کی عوام اس طرح کے جو لوگ ان منصب پہ بیٹھ کے ان کرسیوں پہ بیٹھ کے دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کے خود ڈاکے ڈالتے ہیں ان کا احساب اور ان کا احتساب چاہتی ہے پاکستان کی عوام یہ بتائیے گا کہ یہ سائفر بڑا اوپرنٹ شٹ کیس تھا لیکن کل جو ریمارکس آئے سامنے اس کے بعد کیا ہوا ہو ایسا نہیں لگتا ہواوں کا اور وہ پھر ایک دفعہ مخالف ہو گیا پھر کیا لادلے کی سہولت کا نہیں کی جا رہی ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت لادلہ ہار رہا ہوتا ہے ونہ ان کاموں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آر ٹی ایس پی تب بیٹھتا ہے جب لادلے کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے جب معصوم کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے یہ جو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اور ایسی یہ میں آپ کو بات بتا دوں پاکستان کی عوام جاگری ہے بہت ہو گیا مزاک بہت ہو گیا تماشا آج لوگ پریشانی میں آج لوگ مشکل میں آج لوگوں کے گھروں میں پریشانی ہیں اور آج لوگ یہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے وہ آواز وہ قیادت آئے جو ملک کو ان مشکلات سے نکالے اور جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو چاہتی ہے وہ شباز شریف کو چاہتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہتی ہے جس کے پاس ٹیم بھی ہے جس کے پاس نیت بھی ہے جس کے پاس تجربہ بھی ہے اور جو اس پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا جانتی ہے اور اس نے کچھ کبھی کیا ہی نہیں جب بھی اقتدار میں آئی ہے تو یہ تماشا جو ہے یہ نہیں آپ چل سکتا یہ سرٹیفیکیٹ جو ہے ان سرٹیفیکیٹوں سے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس سب جانتی ہے اور جاگ بھی رہی ہے میں نے دیگا کہ دوزار اٹھالہ میں سب جانتے ہیں کہ کون کس کا لانتا تھا ابھی آپ نے اس کو محصول کا خطاب کیا ہے میں نے دیا ہے جی 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 یہ تائیگا کہ اس وقت تو وہ لانتا تھا ہمیں اندازہ ہے کہ کون اس کو لانتا تھا یہ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں آپ نے اچھا سوال کیا یہ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں کیونکہ نہ آج وہ لوگ اپنے عوضوں پہ ہیں نہ اس قسم کی سہولتکاری میسر ہے اور اسی وقت اس قسم کے کام ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پہلے والا وقت یہ دوہزار اٹھالہ نہیں ہے یہ دوہزار تائیس ہے اور دوہزار چوبیس میں آٹھ فیبری کو انشاءاللہ شیر پہ ووٹ دے کر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو کس قسم کی قیادت چاہیے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کل تک مسلم لیگ نون جو تھی وہ اندر پریشر تھی گرفتاری ہو رہی تھی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی دباؤ تھا آج پی ٹی آئی پر وہی وقت ہے جو آپ پر تھا یہ کبھی خوشی کبھی غم پاکستان کی سیاست اس گرداب سے کب نکلے گی یہ دیکھیں یہ آپ جب اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ نائنصافی کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ دونوں چیزوں کا معزنہ کرتے ہیں تو اس معزنے میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تھی زیادتی وہ تھی پولٹیکل انجینیرنگ جس کا سپریم کورٹ نے ساتھ کے کیس میں جواب دیا تھا وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی وہ جھوٹے مقدمات جو کورٹوں نے فیصلے دے دے کر میرٹ کی بنیاد پر ان لوگوں کو بری کیا آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا ہو رہا ہے آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ سائفر کیس کے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دو اور اس کے ساتھ کیلو اور اس کا جواب بھی نہ دو کیا آج اس کا فیصلہ ہو رہا ہے آج